اعوذ باللہ امال شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم سائلہ صدر محسوس نائمان موت رمطاری نظرہ فاتحہ رجوع السلام علیکم و حمد بحقاتہ میں آتھ پر یہ صلاح دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے درمیان جتہ سعودی عرب شیخ محسوس نائمان موجود ہیں ان کی بہت سی کیسٹس مختلف موضوعات کے سرڈیٹس پہ آپ کو میں یہاں مزید میں دکھاتا رہا ہوں سناتا رہا ہوں اور ہمیں یہ شروع سے یہ شوق تھا فرماری تمنہ کی کہ کسی وقت ڈاکٹر صاحب کو تشریف لائیں اور ہم ان کو یہاں ملوانی سنیں ڈاکٹر صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے مگر سنسرہ ملازمت کی وجہ سے آج کل جلدہ ممکن ہے جلدہ کی کنگ عبدالعزیل یونیورسٹی میں انڈسٹیر انڈینئر ہیں انڈینئنگ کے شعبہ سے گنسلک ہیں اور وہاں آپ پروٹیسر ہیں آپ نے اسی مضمون سے مضمون میں امریکہ سے ڈاکٹیر کی ڈیگری حاصل کی ہے جلدہ میں قیام کے دوران ڈاکٹر صاحب تحلیق اسلامی سے مدارش ہوئے گزرشتہ پندہ سنسرہ کے دوران آپ نے تحلیق اسلامی کو سعودی عرب اور خصوصن جلدہ میں منظم کیا آپ چار سال تک تحلیق اسلامی سعودی عرب کے امیر رہے ہیں آپ سعودی عرب کی مرکزی اور جلدہ کی مقامی مجلس شورہ کے لکن ہیں جلدہ میں تحلیق اسلامی کے کئی ذہنی داروں کے سربانہ بھی ہیں سبیلہ میں تحلیق اسلامی کی ایک محضر محترم جانی پہنچانی اور حضر 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 شخصیت ہیں اس کے دعویٰ ڈاکٹر صاحب کی درمسالہ بھی جلدہ میں خواتین کا نظم میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک طرف سے سرگرم اور فعال ہیں ماشاءاللہ آپ کا پورا قرآنہ تحلیقی اور تحلیق اسلامی تحلیق سے وابستہ ہے ڈاکٹر صاحب سے اپنے تمام پاڑے وقام پوری توانائیاں اور صلاحیت میں دعویٰ دین کے لیے وقت کر دی ہیں آپ اپنے جلدہ دون کے تعلیمی پسمندر میں اللہ کی کتاب کے ذریعے دعویٰ کے دین کا فریضہ سے انجام دے رہنے ہیں ہم آخر میں اور میں خواب طور سے صیرت کمیٹی جنیروں کے شرق سے اور تمام حالیٰ بن مجیس کے قرآن سے ڈاکٹر صاحب کے بہت مشبور و محمون ہے کہ انہوں نے ہمارے دعویٰ قبول فرمائی اور یہاں تشریف دائے آپ کو شاید مالون نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے تنیل سفر کیا ہے یعنی لندن سے امریکہ گئے تھے اور پسوں پوری راہ فلائٹ دے کر شکاہوں سے دیوہ پہنچے اور ہمارے زرخاص پر کل مسجد میں مچھوڑا سا درست تھا جس میں کافی دلکشی بنایتے اور آج ہمارے دلنا موجود ہیں اب میں آپ ساتھیں مزارش کروں گا کہ وہ آپ لوگوں سے اختار فرمائیں آپ کے موضوع آپ اختار کا موضوع تاہیر آج کی محلیٰ مصبت سے سیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ احزاب اعوذل اللہ من الشیطان و جین یائیہ النبی و انہا سنا کا شاہدان مو بچرن منظیرہ و دائین اللہ بیدنہی وسراجن مہیرہ رب شرحی صدری و یسر لیمر و حلال مقدتن باللسانی یاکہ کولی اللہمہ عرین الحق حقا وردقنا اطباعہ و علین الباطلہ باطل وردقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین ناؤترم جناب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جناب زفر خان صاحب میرے معزز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ احضاب کی دو آیتوں کی تلاوت کی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو شاہد بشیر اور نظیر بنا کر دے جائے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر دے جائے اور ایک روشن چراؤ بنا کر دے جائے حضرات و قاتین سیرت کی شاید ہی کوئی محفل ہوتی ہو جہاں سورہ احضاب کی یہ دو آیتیں نہ پڑھی جاتی ہوں میں آج انہی دو آیتوں کے حوالوں سے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ایک اہم پہلوں کے طرف اشارہ کر رہی ہیں میں اس کی کچھ وضاعت آپ سامنے پیش کروں گا اس کے بعد میں اعطیق کروں گا کہ یہ کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں سوپا جہاں اللہ کی اس میں مسلحت اور حکمت تھی اور تیسری اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم بات ہے اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کی روشتی میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے پہلی دو باتیں ہمارے لیے علمی حیثیت سے مقام رکھتی ہیں آخری بات ہمارے لیے عملی حیثیت سے ایک مقام رکھتی ہیں سب سے پہلے تمہیدن میں سورہ آزاب کے مطالب چند باتیں آپ سائز کرنا چاہوں گا سورہ آزاب مدنی دور کی صورت ہے پانچ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نادل ہوئی اس کے پس منظر میں غزوہ آزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں وہ واقعہ پیش آ چکا تھا اس کے مطالب آپ کو اس بات کے علم ہوگا کہ کفرار مشرقین یہودِ عرب ان سب نے مل کر یہ پرگرام بنایا کہ ایک بار کی مدینہ پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام جس کے چراغ ابھی ٹمٹمارہ تھا جو ابھی اپنے قدم جمع نہ پایا تھا اس کا قلعہ خمع کی دیتے ہیں کہ آج روایت میں آتا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر تھا جو چہار اقراب سے مدینہ کے اوپر ابو سفیان کے قیادت میں چہتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خالات سے باقبر رہتے تھے انہوں نے اپنے اصحاب اسلام علیہ مطمئن سے مشورہ کیا جناب سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے تین اقراب میں خندق ہو دی جائے اور مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے چنانچہ مدینہ کے تین اقراب میں خندق ہو دی گئی اور اس مناظرم سے اس غزوے کو غزوائی خندق ہوئی کرتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ دشمن کی پوجہ نے مدینہ کا محاصلہ کیا رکھا اور مسلمانوں کو مدینہ کے اندر محصول ہو کر رہنا پڑا نومت یہاں تک آگئی کہ بعض وہ لوگ جن کی دل میں نفاق تھا مرض تھا کھوٹ تھا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھئے صاحب ہم سے تو واحدہ کیا گیا تھا کیسر و کسرہ کے تخت و تاج کا اور حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم رفاہ حاجت کے لیے بھی مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے یہ ایک شدت کا زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں پیش آیا روایت میں آتا ہے کہ سردی کا موسم تھا سخت سردی تھی اور مدینہ میں پھر رفاق ایک عالم تھا کہ وہی غزوہ ہے جس میں وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول میرے پیٹ پر ایک پتھر بنھا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کے اوپر سے کرتہ اٹھایا تو آپ کی پیٹ پر دو پتھر بننے ہوئے تھے یہ وہ فرق پاکر کا موقع تھا قرآن کا ایک انداز ہم ہی دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جیسے سیرت میں جیسے ذیبان پیش آتے گے آپ کے رہنمائی کے لیے نازل ہوتا رہا چونکہ یہ شدت کا دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لہٰذا سورہ احضاب جو نازل ہوئی ہے وہ اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص رحمت اور شفقت کا پہلی لیوے اندر آتی ہے یہ تو پورے قبورہ قرآن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور شفقت کا بیغام ہے مگر خاص طور پر یہ انداز ہم کو زیادہ نمائی محسوس ہوتا ہے سورہ احضاب میں اور اس کی شہادت میں میں سورہ احضاب سے چند آیتیں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت شفقت اور رحمت کی سنداز سے گویا کھٹی پڑے ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی شروع میں یہ فرما دیا گیا نبی تو مومنین کو اپنی جان سے زیادہ پیارہ ہوتا ہے اور نبی کی ازواج مومنین کی ماں ہیں چنانچہ یہ سایت ناظر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحارات رضی اللہ تعالیٰ مہنہ کے لیے امہات المومنین کا خطاب پڑ گیا آنکہ چل کر اسی صورت میں فرمایا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنا یہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہیں جس کے تم پہر بھی کرو آگے چل کر فرمایا کہ وَمَكَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَتِن اِذَا قَدَ اللَّهَ وَرَسُولُ هُو عَمْرَمْ اَيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتُو مِنْ عَمْرِهِمْ مَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْدَ اللَّهَ دَلَالَ مُبِينَةِ کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو اس کو اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ یقینا سری گمراہی میں پڑ گیا آگے چل کر اسی صورت میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کا خاتمہ ان کے پر ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی علم رکھتا ہے آگے چل کر اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشہور آیت جو میں اور آپ ہر جمعے کے خدبے میں سنتے ہیں وہ بھی اسی صورت کی آیت ہے بے شک ملائکہ اور اللہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر درود و سلام بھیجو اور آقیب میں فرمایا کہ وَمِنِتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَقَدْ فَوَضَ نَزِيمَ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقینا کامیابی کے بڑے درجے کو پہنچ گیا تو ادرات میں آپ ترس کر رہا تھا کہ اگر ہم سورہ آزاق پر مطالع کرتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت و شکت اور محبت اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اس کا اظہار ہو رہا ہے یہ دو آیتیں جو ابھی میں میں نے آپ کے سامنے جن کے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کر نبی کی پانچ خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پانچوں پہ پانچوں پہ سورسیات ایک ہی چیز کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں خطاب کی ابتداء اس بات سے ہوئی کہ یا ایہو نبی اے نبی تو غور کیجئے کہ اس بات پر کہ قرآن نے اللہ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغام کو اہمیاء و رسولوں کو بھیجا اس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا یا نوح ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا یا ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا یا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا یا عیسیٰ اگر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے تو یا محمد نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا یا ایہو رسول یا ایہو نبی بار بار ہم کو یہ انداز ہے جو قرآن میں نظر آتا ہے یا ایہو نبی کہہ کے فتاب کیا گیا سورہ طلاق جہاں جس کی ابتدا ہو رہی ہے وہاں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لئے ان کو طلاق دو سورہ تحریم کی ابتدا ہو رہی طلاق فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے پر کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے خلال قرار دی تو جگہ جگہ قرآن جب اپنے رسول سے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالی تو فرماتا ہے قرآن وہی انداز نے جویں اختیار کیا گیا ہے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سرنا کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر بھیجا ہے پہلی بات پر مائے گئی شاہدان ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے حضرات شہادت کے معنی ہیں کسی چیز کی گواہی دینا جو شخص اپنی جان اللہ کرام میں قرآن کر دیتا ہے اس کو بھی شہید ان معنی میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ کو اپنے محبوب مانتا تھا اس بات کی گواہی اس نے اپنے جان کا نظرانہ دے کر پیش کی ہے اور اس مناسبت سے اس کو شہید کا دیتا ہے یہاں اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ اے رسول ہم نے ان کو شاہد بنا کر بھیجا ہے تو اور کی جگہ یہ شہادت کس چیز کی ہے حضراتی شہادت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالی نے جو ذمہ داری لگائی تھی کہ میرا پیغام میرے بندل کا تپہچا دو اللہ تعالی اس بات کی شہادت اپنے نبی سے یہ قیامت کے جن لئے گا اور اس کا ذکر ہم کو قرآنی میں ملتا ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے رس کیا اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤ قرآن تو آپ کے پر نازل ہوا ہے آپ تو صاحبِ قرآن ہیں فرمایا ہاں اے عبداللہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر ایک خاص بک آتا ہے روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نسا کی تلاوہ شروع کر دی اور تلاوہ کرتے ہوئے جو آیت نمبر اکتالیس پر پہنچے تو ان کے کان میں آواز آئی خاص بک خاص بک حضار سے تخبر کیجئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی رحیم اور مہین جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدد کیا کرتے تھے اس کی دو مثالیں پیش کروں گا ایک مثال تو وہ ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی رحمہ کا واقعہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک طبیل عرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہا مگر تم اسے یہ پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کیسے تھی تو میں بیان نہ کر سکوں گا کیونکہ میں نے کبھی ہی بھر کر آپ کے چہرے پر اپنے لگا نہیں داری اور ایک بواقع بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس انداز میں آپ کی محفل پر بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ ان کے سروں کے اپنے چھوڑیاں بیٹھی بھی ہیں اور اگر وہ سر اٹھائیں گے یا ہنائیں گے تو وہ چھوڑیاں اڑ جائیں گے اس عدد کا انداز تھا جس انداز میں آپ کے اصحاب آپ کی محفل پر بیٹھا کرتے تھے تو آپ راہ چشم تثبت اور صورت سے غور میں کیئے کہ عبداللہ اپنے مصول تلقالانو سر جھکائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں آیت نمبر اکتالیس پر پہنچا سورہ نسا کی تو میرے کان میں آواز آئی عبداللہ حسبق حسبق کہ عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ کہتے ہیں میں نے آنکھ اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری اور ساری تھے حضرات یہ آنسو کیوں جاری اور ساری تھے یہ آیت نمبر اکتالیس جو ہے سورہ نسا کی وہ کہہ رہی ہے فَقَيْفَ اِذَا جَيَنَا لِكُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيَنَا بِكَا عَلَىٰ هَوْلَائِ شَهِيدًا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پر کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گوہ لا کھڑا کریں گے اور آپ کو اس امت کے اوپر گوہ بنا کر کھڑا کریں گے کسی اس کی گوائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کی حضور دیں گے وہ گوائی یہ ہے کہ اللہ جو تُنہوں نے مجھے پیغام دیا تھا وہ پیغام میں نے بے کا مقاس اس امت کو پہنچا دیا ہے اور اللہ کے رسول اس آیت کو سننے کا کیوں روئے تھے حضر کا غور کیجئے گا ناؤزباللہ اس لیے نہیں روئے تھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی گوٹا ہی کا اظہار کیا بلکہ اس لیے روئے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ جب میں گوائی دے چکوں گا اپنے امت کے خلاف بہت سے تیک سرکاری گوہ کے تو پھر میرے امت کو پھڑا کیا جائے گا اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جب اللہ رسول کے پیغام کو پا لیا تھا تو تم نے اس کے ساتھ کیا عشق کیا اور میری امت شاید پورے تحقے سے اپنی ذمہ دائی سے عوضہ برا نہ ہو سکے یہ سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو دیئے تو جس چیز کی گواہی آپ سے لی جائے گی وہ گواہی وہ ہے جو آپ نے اپنی حیات میں حجت الوضع کے موقع پر سارے اصحاب کو اکھٹے کر کے لے لی تھی آپ نے یقیناً میں واقعہ سنا ہوگا کہ حجت الوضع کے موقع پر روایت میں آتا ہے کہ تقریباً سوہ لاکھ کا مجمع تھا جس کے سامنے آپ نے عرفات کی میدان میں خربہ دیا اور خربہ دینے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں اللہ حل بللکتو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہچا دیا ہے اور لوگوں نے جواب دیا کہ ہم جگواہی دیتے ہیں یہ روایت میں الفاظ آئے ہیں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پیغام پہچا دیا حق امانت قضاء کر دیا حق نصیت قضاء کر دیا اور پھر آپ نے اس کے بعد روایت میں آتا ہے انگلی اٹھائی آسمان کے طرف شارع کیا اور کہا کہ اللہ حمد شد اے اللہ اب تو گواہ رہے کہ یہ لوگ میرے اس پیغام کے پہچانے کی گواہی دے رہے ہیں تو حضرت یہ وہ گواہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیامت کے دن دی جائے گی یہ پہلا وہ خطاب ہے جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے اور یہ گواہی جیسے میں نے ارز کیا کس چیز کی ہے اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام جو اللہ کے طرف سے آپ کو ملا تھا وہ پیغام بے کم و قاس آپ نے اس امت کو پہنچا دیا وہ فرض جو قرآن نے یوں بیان کیا کہ یا یہو رسولو بلگ محمد اللہ علیہ کرمی ربیت وعلم تفل فماب اللہ ترسالتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے آپ کے رسالتا رکھیا یہ پیغام آپ نے پہنچا دیا اس کی گواہی آپ سے لی جائے گی اس معینے میں آپ شاہد ہیں دوسری صفت قرآن نے بیان کی کیا آپ بشیر ہیں مبشرم من رذیرہ آپ بشارت دینے والے ہیں اور درانے والے ہیں حضرات یہ دو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی قرآن میں اکثر بیان کی ہیں سولانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول مبشرینا منظرین ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا یہ کس چیز کی بشارت ہے اور کس چیز کی آگائی ہے اللہ کے رسول اللہ کے طرف سے پیغامبر کی حصص سے آتے ہیں وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں ان کے سامنے اس پیغام کو رکھتے ہیں اور اس بات کو باضح کر دیتے ہیں کہ اگر تم نے میرے پیغام کو مانا اور تم نے سرات مستقیم اختیار کی تو تمہارے لئے خوش خبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں تمہارے لین جندر کا پرمانہ لکھ دیتا اور اس معینے میں وہ بشیر ہوتے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم میرے پیغام سے موہ موڑتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے اور اس پر ماننے کیلئے تیار نہیں ہو تو تم اپنے حساب میں خود تیار ہو جاؤ میں نے تمہیں قیامت کے انجام سے آگاہ کر دیا تو یہ بشارت اور اللہ کے طرف سے آگاہ کرنا یہ دو پہلو بھی اللہ کے رسول کی جس پردار کے طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا پردار چوتھی بات فرمائی گئی کہ دائین اللہ بیض نہیں اور اے اللہ کے رسول تم اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے اللہ کے طرف دعوت دینے مارے ذرا بیض نہیں میں غور کیجئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو انہار آتا ہے کہ آپ نے چالیس برس بیسط سے پہلے مکہ میں گزارے مگر ان چالیس برسوں میں کبھی کسی لمحے کسی شخص نے آپ کے زبان سے دعوت کا کوئی کلبہ نہیں سنا آپ نے کبھی کسی کو دین کی دعوت نہیں دی ٹھیک ہے آپ کے اخلاق فاضلہ تھے آپ کے کردار بڑے عالی تھے آپ نے امین و صادق و خطاب پایا تھا مگر کسی شخص نے کبھی آپ کے زبان سے دین کی دعوت کا پیغام نہیں سنا دین کی دعوت آپ نے جب ہی دینا شروع کی جب قرآن نے آنکہ ہی کہہ دیا کہ یا ایوہ المتصر اے لحاق میں لپیٹ کر لیتنے والے کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے لئے دعوت کو آغا کر دی جب اللہ تعالی نے آپ کو اپنے رسول بنایا جب اللہ تعالی نے آپ کو اپنے شرعام دیا اسی کے بعد آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کی تو فرمائے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہو اللہ کی اجازت سے اور آخری بات فرمائے کہ وستراج مونیرہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تے ایک روشن چراؤ ہو تم ہدایت کے معاملے میں ایک چراؤ کی حیثیت رکھتے ہو جو شخص صحیح راستے ایک طرف رہنمائی چاہتا ہے جو شخص صراط مستقیم کو پکڑنا چاہتا ہے اس کو تمہاری ہدایت کی یقیناً ہمیشہ ضرورت رہے گی تمہارا اپنا کردار تمہاری اپنی صیرت تمہارے اپنے اصلاف جو ہے وہ اس شخص کے لئے مشعل راہ کا کام دیں گے تو حضرت آپ نے قول کیا کہ یہاں قرآن میں پانچ صفات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی شاہد بشیر نظیر دائی اور سراجم منیدہ ایک روشن چراؤ اور پانچوں کی پانچوں صفات اللہ رسول کے جس کردار کے طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ کردار ہے دائی اللہ تو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ اس بات کے طرف دکھانا چاہوں گا کہ قرآن نبی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم کردار کے طرف اشارہ کر رہا ہے اور وہ کردار ہے دائی اللہ کا کردار اللہ کے طرف دین کی دعوت دینے والا دوسری بات میں نے آپ سے ارس کی تھی کہ میں آپ کے سامنے مختصریں یہ رکھوں گا کہ یہ کردار اللہ تعالی نے اپنے نبی کو کیوں سو گا کیوں اللہ تعالی نے نبی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ قرار دیا کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت ہیں حضرات اس کے جب آپ غور کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہفتے جانا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر دیا جب فرکت سے فرمایا اللہ نے کہ ان نجال ان قلرد خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں تو اللہ تعالی نے پہلے تو عadedم علیہ السلام کے انتہان لیا اور پھر اس کے بعد کہ عدم علیہ السلام سے وہ تقصیر ہو گئی اور وہ نے اللہ کے جناب میں توبہ کر لی اور اللہ تعالی نے اس توبہ کو قبول کر دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم حووہ اور شیطان کینوں کو حکم دیا کہ تم کینوں کو کینوں رمین میں اتر جاؤ قابد منہا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ اور آدم علی السلام سے اللہ تعالی نے سنینی بات رمالی کہ فَإِمَّا يَعْتِيَنِّكُمْ مِنِّي حُدَن فَمَنْ تَبِيَا بُدَائَا فَلَا خَوْحُنَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اے آدم اب تم دمین میں ہمارے خلیفہ بنا کر بھیجے جا رہے ہو تمہاری ذریعت ہوگی تمہاری اولاد ہوگی تم سے انسانیت خیلے گی میں ان انسانوں کے ہجائت کے لیے اپنے پیغام پر بھیجوں گا اور جو انسان میرے اس پیغام پر عمل کرے گا اس کے مطابق اپنے زندگی گزارے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے مگر جو لوگ میں اس پیغام کا انکار کر دیں گے اس کو چھٹلائیں گے وہ جہنم کا نوالہ بنیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے حضرات یہ وہ حصول تھا جو اللہ تعالیٰ نے اول روز سے جس کا تعیون کر دیا آدم علیہ السلام کے سامنے اس کے وزاعت فرما دی پر آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد ان کی ضروریت میں اللہ تعالیٰ مستقلا اپنے پیغامبروں کو بھیج کر آ ہر نبی کا ہر رسول کا ایک ہی پیغام تھا وہ پیغام اگر آپ قرآن کو مطالعہ کرے تو قرآن بار بار اس پیغام کو دراتا ہے اس کا پیغام ہر نبی کا پیغام یہ تھا یہ میری قوم کے لوگوں اللہ وحد کی بنگی اختیار کرو اس کے علاوہ سبارہ کوئی معمول نہیں ہے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو جن اور انس کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ میری بنگی اختیار کریں حضرات ہر نبی کا ہر رسول کا یہی پیغام تھا دین بحثت ایک نظام زندگی کے بحثت ایک شریعت کے بحثت ایک قوانین کے مجھوئے کے یقیناً بدلتا رہا اور اس لئے بدلتا رہا کہ انسانیت میں تغیر ہو رہا تھا انسانوں کا انتقا ہو رہا تھا ان کا ذہنی انتقا ہو رہا تھا اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے مختلف وقت میں مختلف شریعتیں نازل کی مختلف اضیان نازل کیے مگر ہر دین کا جو اہم محور تھا وہ اللہ کی ویدانیت اللہ کی توحید ایک اللہ کی بندگی یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام سے نوازہ ہے انت دینہ انداللہ الاسلام دین شروع سے الاسلام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول اور آخری نبی بنایا ہے اور حضرت وہ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اس دین کو دین اسلام کو جو ہر نبی اور رسول کو اتا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے پر نعمت کے اطلاق اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے میں نے اسلام کو بحثت دین کے قبول کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس دین کو مکمل کر دیا بلکہ اللہ نے اس کی حفاظت کبھی ذمہ لے لیا تو اور کینے کا اللہ تعالیٰ نے سورا ستاری اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری مگر اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اور یہ اسی لئے ممکن ہے کہ آج ہم تورا اور انجیل میں تحریف دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اصلی حالت میں وہ کتابیں قائم نہیں ہیں اس کی قائم نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس قرآن میں اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ اِنَّنَا نَحُن نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِذُونَ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم تو ذا غوث کیجئے گا دین مکمل ہو گیا اس کی حفاظت کا تا قیامت ذمہ لے لیا گیا اب کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا کیونکہ رسول اور امیان کی ایک اہل ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اللہ سے پیغرام لے کر اللہ کے بندوں کو پہنچایا کرتے تھے یہ پیغرام پہنچانے کے ذمہ داری ختم ہو چکی چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسان اس کے لئے نمونہ بننے والے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ اس دین کو عملا نافذ کریں اور یہ بات قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ پر بھائی گی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی وہ نظام زندگی جو حق پر قائم ہے اس کو ذکر بھیجا تاکہ وہ اس نظام زندگی کو ساری زندگی کو اپر نافذ کر دے یہ وہ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ میں فرمائی گئی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح میں فرمائی گئی ہے اور پھر سورہ سفت میں فرمائی گئی ہے تین مقامات پر قرآن میں عباد اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنے نمی کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس دین حق کو سارے عدیان پر سارے نظام زندگی پر نافذ کر دے اور وہ ذمہ داری اتنی لگی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو نافذ نہ کر پاتے تو میں اور آپ اللہ کی عدالت میں پھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ جو تین تو نے ہمیں عطا کیا اس دام کی شکل میں وہ کتابی دین ہے کتاب میں پڑھنے میں بہت اچھا ہے مگر عملاً وہ زندگی میں نافذ نہیں ہو سکتا کسی شخص نے اس کو نافذ کر کے نہیں دکھایا تو ہمارے اوپر اتماع میں حجت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری لگائی کہ اس دین کو سارے عدیان پر نافذ کرو اور چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ اندام دیا آپ نے اس فریضوں کو اندام دیا این بشری کیفیت پر ہوتا گیا تو ہمارے پیجی کا یہ بات کرتا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ کن فیا کون کا مالک ہے اِذَا قَدَ اللَّهُ عَمْرًا فَإِنَّمَ يَقُولُ لَهُ کُن فیا کون اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس باقتہ اتدار ہے اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ کر کے کن کہہ دے اور وہ چیز ہو جائے یہ اللہ جو کہ کن فیا کون کا مالکہ جتماعہ میں حجت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مداری لگائی کہ اس دین کو سارے عذیان پر نافذ کرو اور چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ اندام دیا آپ نے اس فریضوں کو اندام دیا این بشری کیفیت پر ہوتا گئے اللہ تعالیٰ جو کہ کن فیا کون کا مالک ہے اِذَا قَدَ اللَّهُ عَمْرًا فَإِنَّمَ يَقُولُ لَهُ کُن فیا کون اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس باقت اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ کر کے کن کہہ دے اور وہ چیز ہو جائے یہ اللہ جو کہ کن فیا کون کا مالک ہے یہ اپنے دین کو کن سے نافذ کر سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے کن سے اس دین کو نافذ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اس رسول کے پیچھے ہر قسم کے قوت موجود تھی وہ رسول اللہ کی اس قوت سے پاہدہ اٹھاتے ہوئے اس دین کو نافذ کر سکتا تھا مگر اس رسول نے نہیں کیا اس رسول نے این بشری انداز میں اس دین کی دعوت کا کام کا آغاز کیا جب آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بارے ہرہا سے تشریف لائیں اور سب سے پہلے آپ نے اس رام کی دعوت اپنے زوجہ محترمہ کے سامنے رکھی پھر اپنے عزیز دوست کے سامنے رکھی پھر اپنے چلزاز بھائی کے سامنے رکھی اور اس طریقے سے آپ نے دعوت کے کام کا آغاز کیا اور جو جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے چلے گے اس پر لبے کہتے چلے گے آپ نے ان لوگوں کو منظم کیا ان کی تربیت کی ان کا تذکیہ کیا اور منظم کر کر اور تربیت کر کر اور تذکیہ کر کر آپ نے منظم جماعت تیار کی اور وہ جواز جب تیار ہو گئی تو پھر آپ جا کے باطل سے ٹکرا گئے اور باطل اور حق کی کیم آر کے پیش آئے کبھی باطل کو شکست ہوئی اور کبھی حق کو بھی ایک بظاہر وقتی طور پر شکست ہوئی مگر بلافر اللہ تعالیٰ کی نسرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال رہی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال کے قلی لرسے میں حجرت کے بعد اللہ کے دین کو عملاً سب ورمین عرب پر نافذ کر دی حضرات یہ وہ حکمت تھی جس کے زیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی کا کردار ادا کیا وہ اس لیے کہ اگر وہ دعوت کا قام نہ کرتے اگر وہ دین کی دعوت کو عام نہ کرتے اگر وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے نہ تو لوگ ان کے ساتھ ایک جماعت کی حیثیت میں ایک منظم حیثیت میں شامل نہ ہو پاتے اور میرے اور آپ کے لیے سنت تانہ ہو پاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے رسول کے ذریعے میرے اور آپ کے سامنے ایک مثال چھوڑے کہ کس طریقے سے عاملہ ندید کو نافذ کیا جا سکتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اپنے رسول کو دائی کر کر دار ادا کی فضلاتی میرا دوسرا رفتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک دائی کے جو بیجا تھا اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں اور دین کو عملا ہمارے نظام زندگی کی حیثے سے سلطنمین پر نافذ کر دیں حضرت اب میں تیسے اور آخری بات کے طرف آتا ہوں اللہ کے رسول بحیث ایک دائی کے اپنے زندگی گزار کر چلے گے مجھ سے اور آپ سے شہادت دے کر چلے گے اور یہ جہمال ارسیہ ہمارے میں ایک لئے بھی موضوع تو ہے مگر عملی طور پر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کردار کی روشنی میں میری اور آپ کے ذمہ داری کیا ہے کہ وہ تو میری اور آپ کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے تو میں بات کی ابتداء یہاں سے کروں گا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا ہے آخری نمی بنایا ہے لہذا آپ کے زبان سے سریعہ یہ بات کیا ہوا دی گئی ہے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر دے جا گیا آپ نے سریعہ یہ بات کی اعلان کر دیا سورہ آراب کی یہ آیت ہے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں آپ کی رسالت تا قیامت ہے آپ کے بعد یہ میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے کہ کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے حضرات یہ رسول اور نبی جیسے میں نے اس کیا ان کے دو ذمہ داریاں ہوتی تھی ایک ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ یہ اللہ کا پرغام لیتے تھے اور دوسرے ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا پرغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا کرتے تھے اللہ سے پرغام لینے والی ذمہ داری ختم ہو گئی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے دین مکمل کر دیا ہے اور اس کی عفاظت کا ذمہ لے دیا ہے اس دین میں اب انشاءاللہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لہذا اللہ سے پرغام لینے کے ذمہ داری ختم ہو چکی مگر اللہ کے پرغام کو اللہ کے بندوں کو پہنچانے کے ذمہ داری بھارل قائم اللہ کے بندے پیدا ہو رہے ہیں نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی رسال کو چودہ ورس گزر چکے ہیں آپ کے بعد اللہ کے بندے پیدا ہو رہے ہیں اور تاق قیامت پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت کے علم صرف اللہ کے ذات کو ہے ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے اللہ کے بندے جب تک پیدا ہوں گے ان بندوں کو پیغام پہنچانے کے ذمہ داری اگر ہم بیاء رسول نہیں آتے تو کس کی ہے حضرت یہ وہ بات ہے جس کو میں تیس تھی بات یہ ایسے سے آپ کے سامنے اتنا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندوں پر ڈالنے گئی ہے یہ میرے اور آپ کے ذمہ داری بنتی ہے ہم کون لوگ ہیں ہم لوگ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک میساق کیا ہے ایک احد کیا اپنے موضوع سے ہٹ کر آپ بھی سامنے بات رکھنا چاہوں گا بلات سے محمد رسول اللہ میساق کیوں ہیں احد کیوں ہیں حضرت یہ صرف کلمہ نہیں ہے جو براہم دبان سے ادا کرتے ہیں بلکہ ہم اللہ سے احد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا صحیح قرآن میں ذکر کیا سورہ معاہدہ میں فرمایا بس کرو رحمت اللہ علیکم ومیساقہ الذی واسقکم بھی اس قلتم سمینا واتانا واتق اللہ ان اللہ علیم بزاعت صدور اے لوگوں تم اللہ کی نعمت کو یار کرو کونسی نعمت اسلام کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے لے اور آپ کو عطا کی ہے اور اللہ سے تم نے ایک احد کیا ہے کیا احد کیا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ تم سمینا واتانا اے اللہ ہم تیری بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے یہ وہ احد ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شکل میں میں اور آپ اللہ سے کرتے ہیں ہم نے اللہ سے یہ احد کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تُو ہمیں اکامات دے گا اپنی استعاد کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جن جن باتوں سے تُو روکے گا جن جن باتوں سے تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے گا اس بات سے ہم روک جائیں گے جو بات ہمیں تیرا رسول دے گا اس پر ہمارے عمل کریں گے وَمَا حَتَاكُمُوا رَسُولُوا فَحُضُوحُو وَمَا نَحَاكُمَنْحُفَنْتَهُو وہ بات جو سورہ شکل میں فرمائی جو تمہیں اللہ کا رسول دے اس کو داتوں سے پکڑ لو اور جس سے غلوکے اسے روک جاؤ تو اگرات میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ادا کر کر اللہ سے ایک اہد کرتے ہیں ہم اور آپ اہد اس بات کا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تُو ہمیں حکم دے گا ہم اس پر عمل کریں گے تُو ہمیں مناتا رہے گا ہم اسے روک جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر معصیوہ اور ذمہ داریوں کے سب سے اہم ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ تم میرے اس پیغام کو جو کہ میرے امیلیہ اور رسول لوگوں کو پہنچائے کرتے تھے تم میرے اس پیغام کو پہنچائے کرو اور عوام الناس کو پہنچاؤ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری میری اور آپ کی لگائی ہے یہ قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بار بار اس کا ذکر کیا گیا میں چند اشارے اور چند حوالے آپ کو دوبا سورہ علیہ الرحمنہ رمایا کہ کنتم خیرہ امتن اخجت بالناس تامرون بالمعروفے وطلحون آن المنکرے وطموننا باللہ اے لوگوں تم ایک خیر امت ہو اور تمہیں ہم نے وقع کیا ہے کس کے لئے ہیں ساری انسانیت کے لئے تم اپنے نہیں پیدا نہیں کیے گئے ہو بلکہ تم انسانوں کے لئے پیدا کیے گئے ہو اور تمہارا فریضہ کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو برائی شروع کو اور اللہ پر امان لاؤ سورہ بقرہ پر فرمایا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں امت وست بنایا ہے اور اس لئے بنایا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں پر غواہی دی تھی اسی طریقے سے تم اللہ کے بندوں پر غواہی تھی جیسے اللہ کے رسول نے تمہارا پر غواہی دی کہ تمہیں اپنا ہمارا پرغام پہنچا کر اسے غواہی دے دی کہ اللہ حلب اللہ تو کیا اے لوگوں نے تم کو اللہ کا پرغام پہنچا دیا ہے جس طریقے سے اللہ کا رسول لے تم سے گوہائی بیلی تھی اسی طریقے سے تم بھی اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا پیغام پر اٹھا کے ان کے پر دوہ بن جاؤ یہ وہ امت بست کا فریضہ ہے جو سمبت کو سوپا گئے رہے حضرات ہماری بڑی بہت ختمتی یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں پر یہ بات بٹھا دی گئی کہ دعوت دین کا کام اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا کام خرم سلمان کا کام نہیں ہے یہ کام تو علماء حضرات کا ہے یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو دینی مدارس کے پڑھے میں جنہوں نے خصوصی تعلیم حاصل کی ہے جنہوں نے قرآن حدیث دینی کتب اور عربی پر عبور ہے وہ لوگ یہ کام کریں اب باقی عوام الناس جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے وہ اس کام سے مبررہ ہیں یہ بدکسوٹی ہے کہ ایک زمانے سے ہمارے ذہن پر یہ بات اٹھا دی گئی حقیقت کیا ہے اس کے برقس حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلو 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 آیا یہ لوگوں تم اس سے پہنچاؤ گو کہ تم کو ایک ہی آیت کا علم کون ہیں مسلمان جو رکے کہہ سکے کہ مجھے قرآن کی ایک بھی آیت کے علم نہیں الحمدللہ وسلم حمدللہ ہم تو آیتیں نہیں ہیں بل پھر صورتوں تک کوئی آدھ رکھتے ہیں جانتے ہیں تو پھر ہم اسے ہر شخص کا یہ پنزہ بنتا ہے کہ جتنا جتنا اس کو وہ اللہ کے عدیم کا علم ہے ٹھیک ہے عربی نہیں آتی ٹھیک ہے قرآن نہیں پڑ سکتے ٹھیک ہے حدیث کے مطالعہ نہیں کیا ٹھیک ہے کہ ہم دیگے مدارس میں نہیں گئے اور وہ تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم اور آپ ہر شخص کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ خطاب کر سکے لوگوں کے سامنے بول سکے ہر شخص کے اندر یہ بھی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے کلم سے لکھ سکے سب باتیں صحیح ہیں اپنے جگہ مگر ہر شخص کے اندر اتنی استطاعت تو ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے قریب کو اپنے دوست کو اپنے کسی عزیز کو اپنے کسی تشتدار کو یہ کہہ سکے کہ اللہ کے بندے میرے پاس یہ اللہ کا پیغام پہنچ لیا ہے میں نے اس کو سرات المستقیم سمجھ لیا ہے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تم بھی آؤ اور اس کو پکڑو اور اس پر عمل کرو اور اسی سرات المستقیم پر چلو اگر آپ کسی شخص کی بھلائی چاہتے ہیں تو ان دنیا میں جو بھلائی کا دھبور آپ کے دہن ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ کے اس کی کوئی مشکل ہے وہ حل کر دی پریشانی ہے جور کر دی بیمار ہے اس کے علاج کے بندے بس کر دیا بھوکا ہے اس کے کھانے کے بندے بس کر دیا ننگا ہے اس کو پکڑے پنہا دیئے بے روزار ہے اس کے روزار کا بندے بس کر دیا اگر چھت پہ سر پہ چھت نہیں ہے تو چھت کا بندے بس کر دیا دنیا میں جتنی آپ پریشانیہ سوچ سکتے ہیں وہ ساری کے ساری آپ نے اس کے لیے کر دی مگر آپ نے اس کو اللہ کا پیغام نہ پہنچایا آپ نے اس کو یہ نہ بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس صراط مستقیم ترہت کر کون سے رہتے ہیں غور کی دے گا کہ یہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ ساری بھلائی کا اظہار کر رہے ہیں جب قیامت میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے آج کے دن کے لیے کیا تیاری کی اور وہ اپنی مغلے تلاش کرے گا تو کیا ہوا آپ کا دعوان نہ پکڑ لے گا کیا آپ کو گریبان سے پکڑ کر وہ جنجوڑے کر نہیں کیا ہوا آپ سے سوال کرنے میں حقدار نہیں ہوگا کہ اے اللہ کے بندے تم میرے بڑے خیرقہ بنتے تھے تم نے دنیا میں میری ساری چیزوں کا خیال لٹھا تم نے دنیا میں میرے لئے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا مگر تم کو صراط مستقیم معامل تھی تم اس صراط مستقیم پر عمل پیرا تھے تم اس پر عمل کر رہے تھے تم نے اپیغام مجھ سے چھکا کر رکھا تم نے اپیغام مجھ کو نہیں دیا تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آج کے دن مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر اپنے عمال کے جواب نہیں کرنی ہے یہ وہ بات ہے جو وہ شخص میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کر یقین پوچھے تو حضرت میں اور آپ پھر اس بات کے مقلن ہیں کہ ہم اسلام کو عام کریں اور اس کو فیلائیں کیونکہ یہ زمداری ہماری بنتی ہے بحیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حمدی ہے اور جیسے میں آپ سے عرض کیا کہ قرآن میں بے انتہا اس کے طرف اشارے ہیں ایک اور قرآن کے آیت پیش کر کر تم بات سکر کرنا چاہوں گا سورة بابا نے حرمایا کہ وَلْمُمِنُونَ وَلْمُمِنَاتُ وَبَعْدْهُمْ وَالْيَا وَالْيَا وَعْدْ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ایک دوسری کے دوست ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں اور کیجئے گا قرآن کہایا وَالْمَعْدْهُمْ وَيَنْحَانَا اِنْمِنْكَرِ وَيَقِبُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اللہ کے طرف بلاتے ہیں نیکی کا پیرغام دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی عطاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِزُونَ حَكِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والا بڑے حفت والا ہے قرآن کا مطالع کر جائیے احادیث کا مطالع کر جائیے آپ کو بار بار بڑی شدت سے یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی دیر ایک نعمت کا اظہار ہے جو ہمارے پر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اسے مداری سوپ کی ہے اور وہ اسے مداری یہ ہے کہ جسے بھی جسی میری اور آپ کی استطاعت ہے اسے استطاعت تک میں ہوں اور آپ اللہ کے پیغام کو عام کریں دیکھئے بھائی نبی میرے تعالیٰ پر آیا اللہ سے میرے دعا یہ ہے کہ بھائی نے میرے دین خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہل بنا دے مگر اگر آپ نے اس تعالیٰ کو سن کر ایک سوال آپ کے ذہن آیا کہ یہ شخص جس نے کبھی دینی مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کی جس کا سارے کا سارا جو پچھلا کردار رہا ہے وہ سب کے سب دنیا میں تعلیم کر رہا ہے اور یہ شخص جو آج بھی انجنئنگ پڑھا رہا ہے اور ماں پر استاذ ہے یہ شخص ہمارے سامنے بیٹھ کے کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کو کیا حق و حضائق نے آئے اور ہمارے سامنے سیرت کے موضوع پر گستگو کریں یہ وہ سوال ہے جو یقین آپ کو ذہن میں اٹھنا چاہیے اور اس کا نواہ بزرات یہی ہے کہ جب میری آنکھ کھلی اور مجھ کو پتا چلا کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے اللہ نے مجھ کو توفید دی ہے جتنے اللہ نے مجھ کو استطاع دی ہے اس کو میں بروقار لاکر اللہ کے بیغام کو عام کروں جب یہ بات میرے پر واضح ہو گئی کہ مجھے اللہ کے ہاں اس چیز کی جواب نہیں دینا ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کر کے پوچھے گا اپنے حضائلت میں یہ شخص ہم نے تجھ کو یہ اور یہ اور یہ استطاعات دی تھی تو نے ان استطاعات کو ہمارے راہ میں کیوں نہیں استعمال کیا اللہ پوچھے گا کہ تیرے کار میں یہ بات پڑھ گئی تھی کہ بلنے کو انی ولو آیا مجھ سے پہتاؤ در سے حضرات میں نے اپنا آپ کو تیار کیا کہ مجھے جتنا اللہ کے دین کا علم ہے اور میں یقیناً اس معاملے میں کسی چیز کا دعوہ نہیں کر رہا میں جاہل ہوں طالب علم بھی نہیں ہوں اس ایمانوں میں مگر میرے پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری برتی ہے کہ میں اس بات کو اللہ کے بندوں کو اپنی استطاع تک پہنچاؤں اور عام کروں حضرات یہ وہ تیسری بات ہے جو میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرنے سے اہم ترین پہنڈ ہوئے جو میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے دیکھئے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہمارے پر ایک کیفیت تاریخ ہوتی ہے یقیناً مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جب ہی وہ کیفیت تاریخ ہوتی ہے ہم جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالب سنتے ہیں اتنے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے مگر یہ ساری کیفیت یہ سارے کا سارا جذبہ کیونکہ یقیناً ہو جی بے سواب ہے کوئی شک نہیں ہے مگر یہ بیتار ہو جائے گا حضرات اگر ہم سیرکوں کی محفلوں میں آئیں بیٹھیں سنیں اور سن کے چلے جائیں اور ہمارے زندگییں نہ بتلیں ہمارا انداز وہی کا وہی رہے کیونکہ ہمارا آنے سے پہلے تھا اگر ہم آج کی محفل میں شامل ہونے کے بعد اپنے زندگی کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یقیناً مجھے اور آپ کو اس بات کی جواب نہیں کرنا ہوگی کہ ایک اللہ کے بدلے نے آنکے تمہارے سامنے اللہ کے پیغام کو واضح کر دیا تھا اور اس کے باوجود تم نے اس پیغام سے کیوں نہیں سنا اس کو عمل کیوں نہیں کی فضلہ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں نبی اکسیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب محفلوں میں چرکت کرے تو ہم اسے کسی پیغام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہن سیرتوں کے نیفنوں سے واپس جا کر ہم اس پر غور کریں کہ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بلتی ہم نے اس پیغام کو عام کرنا ہے ہم نے اس پیغام کو پھیلانا ہے الحمدللہ اور سمہ الحمدللہ آپ حضرات ایک اس عمد میں خصوصی حیثت رکھتے ہیں آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم بزرور سے نراضہ ہے آپ حضرات صاحب سربت ہیں آپ حضرات ایک ایسے غلط میں مقیم ہیں جو کہ دنیا کی یقینا ترقی آفتر ممالک میں ہے جنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نعمتوں سے نراضہ ہے آپ کے اوپر یہ خصوصی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے اور میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات سکر کرنے سے پہلے اس ذمہ داری کے پر بشارہ کروں کہ آپ میں سے ہر شخص دین اسلام کا پیغامبر ہے آپ میں سے ہر شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کلمہ کو پڑھ کر آپ میں سے ہر شخص نے اللہ سے اہب کیا ہوا ہے کہ اللہ میں تیرے اس پیغام کو اللہ کے بندوں کو پہنچاؤں گا اور آج دنیا کی تین جہائے آبادی اس پیغام سے بالکل نہ بلد ہے نہ آشنا آپ اس آبادی کے مجموعے کے درمیان ہیں آپ کو اپنے اقوال سے اپنے کردار سے اپنے اقوال سے نصف دائی کا کردار کرنا ہے پر آپ کو اس پیغام کو عام کرنا ہے اور پھیلانا ہے اللہ کے جو بندے جن کو یہ پیغام نہیں پہنچا ان کے اوپر اطوام خجت کرنے کے لیے یہ پیغام آپ کو لے کر پھر کھڑے کرنا ہے میں چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کے احساس ہو جائے کہ ہم داری اللہ کا کردار ہے کہ ہم پوضہ کرنا ہے اگر یہ بات ہمارے پر بازے ہو جاتی ہے تو یقین دعانی ہے کہ آج کی یہ سیرتی محفل یقینا ہمارے لیے بڑے سود من ثابت ہوگی اللہ سے میرے دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صراط مصفقین کے رجمائی پرمائے زفر صاحب فرما رہے ہیں مجھ سے کہ چند الفاظ میں میں آپ کے سامنے بات بھی رکھوں کہ یہاں کے جن کو وہ عوام کہہ رہے ہیں آپ حضرات مراہد ہیں درے وہ حضرات اس کام کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں حضرات اس کے لیے میں بہت مختصرم ظاہریت میں آپ کو بہت دنبا جواب پرگرام پیش نہیں کر سکتی ہوا ہم مختصرم یہ ارز کروں گا کہ اللہ یہ کرے کہ ہمارے آنکھیں پھل جائیں اور ہم یہ اس بات کے حساس ہو جائے کہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے سب سے پہلے تو ہمیں دین کو اپنے 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 نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہئے دین کی یہ بوٹی بوٹی اور بنیادی باتیں الحمدللہ اس کا محل ہے ہم اپنے نمازوں کی بابندی کریں قرآن کہتا ہے حضر علیہ السلام اپنے نوانوں کی حفاظت کرو فہاپ کا سب سے اہم کا عزت بھی بلتا ہے کہ نماز جو کہ کفر اور ایمان برمیان تطریق قدردہ رکھتی ہے آپ نمازوں کی حفاظت کریں اور پنی وقت نماز کو اس کے وقت کے بطابق کس طریقے تھے جس طریقے سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد دوسرے عزت کرنے کی کوشش کریں حقا دین کے علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اس کے لئے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن سے شرف لازمہ نہ کرنا چاہیے میں سب سے اہم ترین جو آپ کے سامنے گزارش رکھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے زندگی کا یہ وطیرہ بن جائے کہ ہم قرآن کا مطالعہ روزانہ رکھیں عربی بھی مطالعہ کریں کیونکہ قرآن میں زبان بھی نادر ہوا ہے عربی بھی اس کی تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ پانے کی کوشش کیجئے اس کی تفاثیر الحمدللہ ہر زبان میں موجود ہیں جب زبان سے آپ آشنا ہیں اس زبان میں آپ تفصیر پڑھنے کی کوشش کیجئے یہ پتہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے جب زبان مطالعہ رہی مجمعین کی صیرت ہماری اسلاف کی صیرت اس کا بھی مطالعہ کیجئے کہ یہ صیرتیں ہمارے لئے مشہد راہ ہیں تو اپنے علم کو مستقل بڑھانے کی کوشش کیجئے یہ تو آپ کے ذات کے مطالعہ اس کے بعد دوسری مدالیہ آپ کی یہ بنتی ہے کہ آپ اس کا کام کو عام کیجئے دیکھیں ایک اہم اصول یہ ہے الاقرف فالاخرف جو آپ سے زیادہ قریب ہے وہ آپ کا توجہ کا سب زیادہ مستقل ہے آپ اللہ کے جید میں جب کام کرنے اپنی اوٹر کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اپنے گھر پر رضا دور آئیے بھائی ہیں وہ اپنی خواتین اپنے اہلویال کی فکر کریں بہنیں ہیں وہ اپنے شہروں کی اور اپنے بچوں کی فکر کریں اپنی غلات کو اپنی اہلویال کو اللہ کے قیمان کو پہنچائیے وقت نکالی اپنے مسروفیات میں سے بڑی اہم بات ہے وقت نکالی اپنے مسروفیات میں سے کہ اپنے اہلویال کے ساتھ بیٹھ کر آپ اجتماعی طور پر قرآن اور حسیث کا مطالعہ کیا کریں یہ بہت اہم بات ہے کہ میں اپنی ذات تجیبے صاحب صاحب نے رکھ رہا ہوں کہ اس بات کو بڑا مفید پائے گیا ہے کہ اگر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیر دے آپ اپنے اہلویال کے ساتھ پندہ منٹ بیس منٹ بیٹھ لیں اور بیٹھ کر قرآن ودیس ودیم کسی کتاب کا پابلے سے مطالعہ کریں اور سمجھیں گے کوشش کریں کہ اللہ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کی زندگی بدل رہی ہوگی بلکہ آپ کے اہلویال کے زندگی بھی بدل رہی ہوگی تو دعوت کا اہم طریقہ نصول یہ ہے کہ دعوت کی اعتداء آپ کو اپنے قرصے کر دیں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اپنے اہلویال کو آپ سے بچاؤ آپ سے بچانا جو ہے یہ اللہ کی دین ہی دعوت قام کرنا ہے تو اپنے اہلویال سے دعوت کی قضاء کیجئے اور پھر الکرف الکرف کے اصول پر اپنے عزوہ میں اپنے اقربہ میں اپنے احباب میں اپنے دوستوں میں اپنے محلے کے ساتھیوں میں اپنے مسجد کے ساتھیوں میں اپنے دفتر کے ساتھیوں میں اس دعوت قام کیجئے ان کو اللہ کا قام پہنچائیے اور تیسری اور اہم ترین بات جو میں آپ سامنے رکھتا چاہتا ہوں جس کی تفسیر انشاءاللہ باہر میں پیش کر سکنوں گا وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام آپ کو منظم ہوتا کرنا ہوگا دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جنل پدر اللہ کے نبی جب وہ اللہ کے دعوت کا پیغام دے کے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ان کا کیا تھا پیغام ان کا پیغام یہ تھا کہ من منصاری ان اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسے جنل پدر نبی نے بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لوگ کی مدد حاصل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں سب سے پہلا فریقہ جو آپ نے انجام دیا دعوت دینے کے بعد وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیت کہا ان کو آپ نے اکھٹا کیا ان کو مشتمہ کیا ان کو منظم کیا ان کی تربیت کی ان کا تسکیہ کیا اللہ کے دعوت دین کو پھیلانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ کے دعوت کا کام جو ہے یہ آپ انفرازی دور پر رہیم کر سکتے ہیں اس کے لیے اقیلاً آپ کو کسی نہ چاہیے صورت میں وہ صورت جو آپ نے لیے بہترین ترین پاتے ہیں اس صورت میں آپ کو اس کار کرنے کے لیے منظم ہونا پڑے گا یہ وہ بات ہے جو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پانچ باتوں میں پہلی بات کونسی تھی بر جماعت ہے جماعت کو لازم پکڑو اور جماعت کونسی ہو وہ سمع ورخواہت ہے جماعت ایسی ہو جس میں سنو تو رتعات کرو اور حجرت کرو اللہ کرام جہاد جب آپ اللہ کے دین کے دعوت کا کام کرنا چاہیے تو آپ کو کسی نہ کسی ادلاغ میں اس کام کے کرنے کے لیے منظم ہونا پڑے گا اگر آپ ان باتوں کو اپنے گرہ میں باندھ دیں اپنی ذات کو دین سے نفاظ کریں دین کے علم آتد کرنے کی کوشش کریں جتنا جتنا دین آپ کے علم آتدہ جگہ جائے اپنا محاصبہ کرتے رہے کیا آپ نے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے کیا نہیں کیا دوسری بار اس دین کے دعام کو عام کیجئے اور جو آپ کے قریب ہیں ان کا تریئے دعام پہنچاتے چلے جائیے اور تیسری بار کہ ایک منظم انداز میں ایک جدہ کی حیثت سے ایک جماعت بنا کر وہ جماعت جو آپ کے حالات کی مطابق ہو اس انداز میں اس دین کی دعوت کو کیجئے تو حضرات یہ ہے وہ کرنے کے کام مختصر جس کی دعوت میں آپ میں سے ہر شخص کو جانا چاہوں گا وہ آپ کو دعوانہ ان الحمدلہ اللہ حبی اللہ بلانگی